کینڈری منتری سمریتی ایرانی نے آج نہان میں بھاجپا ویجت سنکلپ ریلی کو سمبودھت کیا انہوں نے یہاں بی جی پی کے ورشت نیتا ونہان سے امیدوار ڈاکٹر راجیب بندل کے سمرتھن میں چناؤ پرچار کیا اتحاسک چوگان میدان میں آئوجت اس ریلی میں ہجاروں کی سنکھیا میں لوگوں نے حصہ لیا اپنے سمبودھن میں سمریتی ایرانی نے دعویٰ کیا کہ نہان میں جہاں ایک بار پھر سے بی جی پی کے امیدوار ڈاکٹر راجیب بندل بھاری مہوت سے جیتنے والے ہیں وہیں ہمارچل پردیش میں ایک بار پھر سے بھاجپا ستہ پر کابیج ہونے والی ہے انہوں نے کہا کہ کمل کا بٹن وکاس اور پرگرطی کا پرتیق ہے ایسے میں لوگ بارہ نومبر کو ہونے والے متدان کے دن کمل کا بٹن دبا کر بھاجپا کو سمرتھن کرے تاکہ دیش اور پردیش میں جو وکاس کی گاثہ بھاجپا لکھ رہی ہے اور لگاتار جاری ہے کانگریس دوارہ نکالی جا رہی بھارت جوڑو یاترہ پر سوال اٹھاتے ہوئے سمریتی ایرانی نے کہا کہ کانگریس کا نیتر تو پاپ کا گھڑا لے کر دیش میں گھوم رہا ہے اور اس یاترہ میں ایسے لوگ کانگریس کے ساتھ ہیں جنہوں نے ہمیشہ دیش ویروتھی کام کیا ہے کچھ لوگوں کو میرے اس باقی سے ہیرانی ہوگی سوچتے ہوں گے کہ پاپ کا وہ کون سا گھڑا ہے جو آج بھی کانگریس کا نیتر تو لے کر گھوم رہا ہے گھوم رہا ہے یاکرہ نکال رہا ہے کانگریس پارٹی کا وہ نیتا جو بھارت کو جوڑنے کا باقی لے کر بھارت بھر میں بھرمن کر رہا ہے اس کی اصلی منشاک کیا ہے یہ آج میں اس پویتر بھومی پر آپ کو بتلانے آئیں کانگریس کے کارکرٹا آپ کے مدھی میں کبھی آئیں تو ان سے پوچھئے کہ کیوں ان کے نیتا ایسے لوگوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں جنہوں نے کانگریس کی یاترہ میں سریعام یہ سندیش دیا کہ اس پوڑنے بھومی پر ہندوستان کی مٹی پر پیر مت رکھنا بیمار ہو جاؤ گے یہ مٹی تمہارے لائک نہیں ایسا باقی راحل گاندھی کے ساتھ بیٹھ کر ادھرمیوں نے کیوں بولا اور راحل گاندھی کیوں چپچاپ تماشا دیکھتے رہے اس کا جواب کانگریس کے کارکرٹا نیتاؤں کو دینا ہوگا کانگریس پارٹی کی یاترہ میں کون وہ لوگ ہیں جو قدم سے قدم ملا کر چل رہے ہیں گاندھی خاندان کے کون لوگ کانگریس کی یاترہ میں جڑے ہیں جنہوں نے ہندوستان کی راجدھانی میں بھارت کے ٹکڑے ہونے کا نارا دیا وہ ڈفلی بجاتے ہوئے راحل جی کے ساتھ چل رہے ہیں میں نہاں کی جنتہ سے کہنے آئیں ہوں کہ یہ بندل صاحب کے لیے بھاشن نہیں ہے یہاں راشتر بھکت کے لیے بھاشن ہے بندل صاحب تو جیت رہے ہیں لیکن پورے پردیش میں کانگریس آرے یہ ایک پنگی بھونی کا سنکلپ ہونا چاہیے لوگ ہندوستان کے ٹکڑے ہونے کی لالسا بیقت کرتے ہیں وہ ڈھول منجیرے بجاتے ہوئے آج کانگریس کی یاترہ میں نکلے ہیں اور میں تو ستبد تبد تھی جب ان لوگوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر گاندی خاندان چلا وہ لوگ جن کے خاندان نے سنرکشن دیا ان پاکستانی آتنک وادیوں کا جنہوں نے ممبئی پر حملہ کیا آپ جانتے ہیں کہ اندرے میں جب کانگریس کا شاسن تھا تب پاکستان سے آتنک وادی آئے جن میں سے ایک کساب تھا انہوں نے ہندوستان میں ممبئی میں گلی گلی ہندوستانیوں کو ڈونڈا اور موت کے گھاٹ اتار دیا اور ایک یہودی مہیلہ تھی گربووتی پیٹ سے اس کی کنپٹی پر گولی رکھی فون شروع کیا پاکستان میں اپنے ہینڈلر کو کہا مار دوں کس کے ساتھ کانگریس کے نیتا پدیاترہ نکال رہے ہیں جن لوگوں نے کہا کشمیر پر ریفرینڈم کر دو تاکہ پاکستان کشمیر کو ہندوستان سے الگ کر دے ایسے لوگوں کے ساتھ یاترہ پر نکلا ہے گاندی خاندان میں کانگریس کے نیتاؤں سے کارکرتاؤں سے پوچھنا چاہتی ہوں ارے ہندوستانی تو تم بھی ہو تمہارا خون نہیں کھولتا جب ایسے تماشے تمہارے نیتا کرتے ہیں کمال کا بٹن دبائے اور کانگریس کو بدلائے کہ جو ہمارے بھگوان کا نہیں وہ ہمارے کسی کام کا نہیں جو ہمارے راشت کا نہیں وہ ہمارے کسی کام کا نہیں اس لئے آج اس وشواس کے ساتھ کہ بارہ تاریخ کو راشت بھکت رام بھکت گھر گھر جائیں گے نیویدن کر کے سب سے کمل کا بٹن دبائیں گے جانے سے پہلے ایک ہی فریاد کرتے ہیں کہ اپنے آپ میں کمل کا بٹن پرتیک ہے وکاس کا وشواس کا اور وکاس کیسا ہر دن تو کمل کے سامنے سر جھکاتے ہیں لوگ لکشمی مہیا سے کہہ جاتے ہیں لوگ کہ یہ مہیا مہنت کرتے ہیں دن رات اپنی کرپا بنائے رکھنا ہمارے پریوار کو سکھی اور سمردھ کرنا اس لئے جب کارکرتا جنتا کے بیچ جائیں تو ضرور کہنا کہ لکشمی جب گھر آتی ہے تو کانگریس کا ہاتھ پکڑ کر نہیں آتی ارے لکشمی آتی ہے تو کمل پر بیٹ کر آتی ہے اس لئے اگر لکشمی کو گھر لانا ہے تو کمل کا بٹن دبانا ہے لکشمی کو گھر لاؤ وکاس روپی کمل کا بٹن دباؤ راجیب بندل کو جتاؤ اور ہمارچل میں پناہ بھاجپا کی سرکار بنااؤ آج یہی نبیدن کرتے ہو اپنی بانی کو ورام دیتی ہوں جائن جائے بھارت بولو بھارت ماتا کی بھارت موسیقی 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 موسیقی